جی بیورز کل سے ایک ہی مدہ ہے جس پر بلخصوص بھارتی میڈیا میں خوب چرچہ ہو رہی ہے پاکستانی کھلاڑیوں کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان پر تنقید کی جا رہی ہے میڈیا تو میڈیا، انڈیا کے کچھ شہری بھی جو فیس بک ہے اور دنگر جو سوشل میڈیا ہے اس پر آ کر خوب کمنٹس کر رہے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کو تہذیب سے ناواقف، بے عدب، جاہل اور خوتا جانے کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا کی ٹیم جو ہے نا وہ سب سے پاک ہے انہوں نے تو ایسا کبھی کچھ کیا ہی نہیں میں تھوڑی سی ہسٹری کریکٹ کرنا چاہوں گا انڈیا میڈیا کی بھی، وہاں کے لوگوں کی بھی دوہزار آٹھ کا واقعہ آج سے گیارہ سال پہلے کا کچھ بہت زیدہ پرانہ نہیں ہے انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا کے ٹور پہ تھی سیڈنی میں ٹیسٹ میٹ جا رہی تھا آل ٹراؤنڈر جو تھے آسٹریلیا کے انڈریو سائیمنٹس ان کے قریب جا کر بیٹنگ کرتے ہوئے ہربجن سنگھ نے ان کو پتہ کیا کہا تھا مومکی، بندر، بندر کہہ دیا تھا ہربجن سنگھ نے انڈریو سائیمنٹس کو ان کی شکل کا مزاق بڑھایا تھا ان کے بالوں کا مزاق بڑھایا تھا اور یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ آئی سی سی کو نوٹس لینا پڑا تھا آسٹریلیا میں تو بات کورٹ کے چہری تک چلی گئی تھی ویڈیو لنک پہ بیانات بھی ریکارڈ کیا گئے تھے اور پتہ ہے کتنا بڑا یو ٹن لیا تھا اس وقت اربجن سنگھ نے اربجن سنگھ نے کہا تھا کہ میں نے پنجابی میں مینو کی بولا تھا مومکی نہیں بولا تھا اور انڈیا کے جو پوری ٹیم اچھی طرح سے واقف تھی کہ ان کے ایک ساتھی نے خراب کام کیا ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا اس کو سپورٹ بھی کیا تھا اور ساری ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی حالانکہ ایک انسان کو بندر کہا گیا تھا سرفراز احمد نے تو کال غلط کیا ہم نہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے صرف ان کے کلر کا انہوں نے مزاق اڑایا ہے ان کو خدا نہ خاصتہ جانور نہیں بولا ہے لیکن ہم اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے کنڈیم کرتے ہیں پورا پاکستان اس کو کنڈیم کر رہا ہے پاکستانی ٹیم کنڈیم کر رہی ہے شوئے بکتر نے آج صبح جاگتے ہی اس پر ویڈیو جاری کی ہے اس کو کریٹسائز کیا ہے پورا پاکستان اس کے خلاف ہے لیکن انڈیا والوں آپ تو ساری اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ایک انسان کو بندر بولا گیا تھا اور آپ کی پوری ٹیم آپ کا پورا دیش اس کے ساتھ کڑا تھا اور بڑی جو آپ چرچہ کر رہے ہیں آپ لوگ تہزیب کی عدب سکھانے آگے ہیں پاکستانی ٹیم کو پاکستان والوں کو تھوڑی سی یہ آپ اگر اپنی یہ باشن جو ہے یہ انڈیا ٹیم کو بھی دیا ہوتا تو شاید ایسا تب نہ ہوا ہوتا اور تب ہی گیا ابھی آپ کی ٹیم آسٹریلیا سے جو واپس آئی ہے ابھی کہ ابھی آپ کے یوہ کھلاڑی ہیں میں آپ کی باشا میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ چلے ابھی جو ان کی ٹیم میں انٹری ہوئی ہے جو آپ کے وکٹ کیپر ہیں انہوں نے جو آسٹریلیا کے کیپٹن کے ساتھ جو کچھ کیا کیا وہ جسٹیفائی تھا کیا وہ جو کچھ کر رہے تھے آپ نے بہت تعریفیں کی آپ نے کہا بڑا کانفیڈینٹ کھلاڑی آگیا ہے دیکھیں آسٹریلیا میں کھڑا کیا آسٹریلیا میں سلیج کر رہا ہے یہ سلیجنگ نہیں تھی یہ بے توکیری تھی ایک آسٹریلیا جیسی ٹیم کے کیپٹن کی اور اس کے ساتھ جو کچھ آپ کی ٹیم نے کیا آپ اسے سپورٹ بھی کرتے رہے اگین کہتا ہوں ہم سرفراز احمد کے کامیٹ کو سپورٹ نہیں کرتے ہم کانڈیم کرتے ہیں ان سے جو ہوا غلط ہوا لیکن انہیں تو اپنی زبان میں کیا تھا اپنے ساتھی کھلاڑیوں پہ کیا تھا اور بڑا مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اس پہ وہ معذرت بھی کر چکے ہیں کب رشاہ باپینٹ معذرت کریں گے کب ہر بجن سنگھ معذرت کریں گے اور کب آپ لوگ معذرت کریں گے اس سارے ایٹیچوڈ پہ جو آپ نے رکھا تھا اسٹریلیا کے خلاف اور ایک اسٹریلیا کے خلاف ہی نہیں پورے دنیا میں آپ کی ٹیم جہاں بھی گئی ہے کچھ نہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ضرور ہوتے رہے ہیں آپ کے گوتم گمیر نے آپ کو یاد ہے کامران اکمل کو کس طرح گالی دی تھی آپ کو شاید یہ بھی یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ ہسٹری یاد رکھنا نہیں چاہتے آپ صرف دوسروں پہ دیکھتے ہیں دوسروں کی جانب تھوکتے ہیں اور دوسروں کی جانب تھوکنے سے کبھی کبھی اپنے موں پہ پہ باڑ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتی آئینہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے میں آپ کو صرف تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا تھا تاریخ سے ایسٹری سے کہ آپ کی ٹیم کیا کیا کرتی رہی ہے کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے آپ کو یاد ہی نہیں ہے آپ نے تو ان لوگوں کا اپنا ہیرو منا ہوا ہے آج بھی اور آپ اس کو مزید سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کے ویرات کوہلی جن کے ہم بہت قدر کرتے ہیں لیکن وہ کیا کیا کچھ کر چکے ہوئے ہیں کیپٹن بننے سے پہلے وہ بھی آپ کو پتا ہے کیسے کیسے کمٹس پاس کرتے رہے ہیں سینیبریشن کے نام پہ کیسے کیسے ایکشنز دکھائے جاتے رہے ہیں فیلڈ کے اندر وہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے گریبان میں بھی ضرور جانگ کیے گا دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ٹیم کو بھی دیکھئے گا اپنی ہسٹری بھی یاد رکھیے گا اور ضرور اس میں جام کر دیکھنے ہی کوشش کیجئے گا کہ کیا جو سرفراز احمد نے کیا ہے صرف وہ بے عدبی ہے صرف وہ بتمیزی ہے صرف وہ جہالت ہے یا جو آپ کے خلاڑی لوگوں کو جانور تک کہتے رہے ہیں وہ بھی بتمیزی تھی یا نہیں تھی یا وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ کے دیش کے تھے نا وہ تو مہان کھلاڑی ہیں وہ تو بہت بڑے کھلاڑی ہیں ان کا تو نو بال کا جو ایکشن تھا نا اس پہ بھی آپ کو وہ نو نہیں نظر آتا تھا صرف آپ کو پاکستانی کھلاڑیوں میں جارک نظر آتا تھا صرف سعید اجمل نو بال آپ کو مارتا نظر آتا تھا ہربجن سنگھ کا دوسرا جائز تھا سعید اجمل کا نجائز تھا سگلین مشتاب کا نجائز تھا یہی آپ لوگوں کی جو ساری نظریں ہیں وہ پاکستانی کھلاڑیوں پر رہتی ہیں جیلس ہونے کی ضرورت نہیں آپ نے فاسٹ بالرس پیدا کی تھی ہے اپنے کھلاڑی آپ کی ٹیم اچھا پروام کر رہی ہے ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کریں اور خود بھی تھوڑا سا سیکھ لیں تہذیب کے دائرے میں رہیں ہم سپورٹ نہیں کر رہے سرفراز کو آپ اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے صرف یہ آپ کی ہسٹری کریکٹ کرانا ضروری ہے